ہائی گائز بیلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں میتو اور دوستو آج میں یہاں پر بنانے جاری ہوں روا ایڈلی برگر تو دیکھتے ہیں دوستو کہ ہم یہ برگر کس طرح سے بناتے ہیں آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ایک دم ڈیفرنٹ اسٹائل کی رسپی ہے اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلیے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روا ایڈلی برگر کس طرح سے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر ایک کپ سوجی لی ہوئی ہے یہ دیکھیں فرنس ایک کپ سوجی لی ہے اور میرے کٹورے میں ایک کپ کے الگ بھگی یہاں پر میں نے دہی لے رکھا ہے اب اس سوجی کو میں اپنے دہی میں اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اس کے ساتھ میں اچھی طریقے سے اسے مکس کر دیجئے یہ دیکھیں دوستو میں نے دہی کے ساتھ مکس کیا ہے تو اس کی کنسسٹنسی ادنی تھی تو اب میں اس میں وارٹر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اگین میں مکس کروں گی یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی کا میں نے ابھی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ کو مکس کر کے اس کنسسٹنسی کا کرنا ہے اور اسے ہم اب دس منٹ کے لیے اسی طرح دھک کے رکھ دیں گے کیونکہ ہماری جو سوجی ہے وہ یہ دیکھیں دس منٹ بعد یہ اس کنسسٹنسی کا ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا سا وارٹر ایٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک مجھے لگ رہا ہے تو میں اسے ایڈلی کی کنسسٹنسی والا بیٹر بنانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا وارٹر ڈالا ہے اور دوستو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنا کیونکہ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی اور بہت ایک ڈیفرنٹ سٹائل کی ریسپی ہے آپ کسی کو بھی بنا کر دیں گے وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ یہ کس طرح سے بنایا ہے اور اس لوگ ڈاؤن میں ہمیں بند تو کہیں سے مل نہیں رہا ہے تو آپ اس طرح کا برگر ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہاں پر نمک ڈالا تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں نے ایک پیکٹ میں نے لیمن فلیور کا اینو ڈالا ہے اور اب میں اس پر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارا جو اینو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ہمیں اسے جیادہ اسے فیٹنا نہیں ہے بس اسے اچھے سے اینو کو اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اور ہم اسے بنانے والے ہیں دوستو اس ٹیل کی کٹوری میں تو یہ دیکھیں میں نے اپنی کٹوریوں کو اچھے سے ہم گریس کر دیں گے اس طرح سے ہمیں گریس کر دینا اپنی کٹوریوں کو اور اس طرح سے ہم اس میں اپنا بیٹر بھر لیں گے ہمیں اپنا بیٹر جو ہے وہ پوری کٹوری میں نہیں بھر کر لینا ہے ہمیں بس تھوڑا سا 3-4 یہاں پر ہمیں بیٹر اپنا ڈالنا ہے اس میں اور اس طرح سے میں نے چار کٹوریوں میں بیٹر کو اچھے طریقے سے بھر لیا ہے کیونکہ ہمارا جو اڈلی ہے وہ ابھی فولے گا تو وہ اس کا اسپیس ہمیں چھوڑنا یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پر اسٹینڈ ڈا ہونے کی وجہ سے اڈلی اسٹینڈ لگا دیا ہے اس پہ بھی ہماری اڈلی جو ہے اچھے سے بکے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنی کٹوریوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس اسٹینڈ ہو تو آپ اسٹینڈ کا یوز کر لیجے گا اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے چاروں کٹوریاں یہاں پر رکھ دی ہیں اور اسے بند کر دیا ہے اور 10 سے 12 مند بعد میں نے اسے اوپن کیا تو یہ دیکھیں آلموسٹ میری اڈلی ہو ہی چکی ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری اڈلی پروپرلی ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا جو نائف میں ہے وہ تھوڑا سا اڈلی نکل کر کے آ گیا ہے تو میں اسے پانچ منٹ اور پکاؤں گی جس سے کہ یہ اڈلی پروپرلی اچھے سے پک جائے اندر سے یہ دیکھیں دوستو اب میں اسے پھر اوپن کروں گی یہ دیکھیں اب ہماری اڈلی بن کر کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں فرینڈ اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تک تک چلیے ہم اپنے سٹوفنگ کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں سرسو دانا ڈالا ہے مستر ڈالا ہے یہاں میں نے ہری مرچ اور کری پتہ لے لیا ہے پیاج لیا ہے اسے بھون لوں گی میں اچھے سے پیاج کو آپ کو اچھے سے گولڈن کر لینا ہے اور اب میں نے یہاں پر گاجر کا یوز کیا ہے گاجر شملا مرچ انہیں آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ انہیں بھون لیجیے دو سے تین منٹ تک آپ دو سے تین منٹ تک ہمیں اسے بھون لینا ہے اور اب میں یہاں پر میں نے تین آلو لیے ہوئے تھے میش کر کے اب ابلے آلو تھے میرے اور اسے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ کا یوز کیا یہاں پر نمک ایٹ کر دیا ہلدی ڈال دیا میں نے اور یہ میں نے آمچور پاورڈر ڈال دیا آمچور پاورڈر میں تھوڑا سا زیادہ ڈال لیوں اسے ٹیسٹ جو ہے اس کا کافی اچھا ہے گا اور دھنیا پتی ڈال دیا اور ان سبھی کو ڈال کر کے اب میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے اسے دو سے تین منٹ تک اچھی سے فرائی کر لوں گے اب دیکھئے ہماری ایڈلی جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی یہ دیکھئے میں نے سپون لیا ہے اس کے بیک سائیڈ سے میں اس طرح سے اسے ہٹا لے رہی ہوں ان کے ایجز سے یہ دیکھئے دوستو اس طرح سے آپ ٹیپ کریں گے اور یہ ایڈلی دیکھئے کتنی ایزلی نکال آئی ہے یہ باہر اور ایڈلی بہت ہی اچھی بنی ہوئی تھی دوستو یہ دیکھ رہے سکتے ہیں آپ بہت ہی فلوفی ایڈلی بنی ہوئی یہ دیکھئے اس کا ٹیکشور بہت اچھا تھا دوستو اور اب میں اسے بید سے نائف کی ہیلپ سے کٹ کر لوں گی آپ تھوڑا دھیان سے کٹ کرنا ایسے گھوماتے ہوئے کیونکہ ایک سائیڈ سے ہی آپ کٹ کرو گے تو وہ آپ کی ایڈلی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے بیف سے میری تھوڑی سی ابھی بچی ہوئی ہے تو میں اسے بھی نائف سے اچھے سے کٹ کر لوں گی آپ یہ دیکھئے آپ سمجھ گیا ہوگے کہ میں کس طرح سے اسے بنانے والی ہوں یہ دیکھئے اس کی جالی کتنی اچھی تھی یعنی ہماری ایڈلی بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور میں نے یہ چیلی سوس اور ٹومیٹو کیچپ ایک ساتھ مکس کر کے لے لیا ہے اب میں اسے ہر ایک ایڈلی پہ لگاؤں گی ہمیشہ بند سے برگر بناتے ہیں تو بار بار بند ہی یاد آرہا ہے مجھے پر اس طرح کا برگر بھی آپ کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے دوستو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو سب ہی پہ لگا لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سب ہی پہ لگا کر کے جو میں نے سٹوفنگ تیار کی تھی میں اسے یہاں پر اچھی طریقے سے فیل کر دوں گی اچھی طریقے سے دوستو فیل کر دینا بھر کے تو اس کا ٹیش جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور باقی اگر آپ کو اچھی زیادہ فیلنگ نہیں شاہی ہے تو آپ اپنے ایک آرڈنگ فیلنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں فیل کر دوں گی اسے اچھے سے اس کی فیلنگ کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے فیلنگ کر دیا ہے اور اس طرح سے اسے پریس کرتے ہوئے ایک دم راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں اسے ایک دم اچھے سے ہم کر لیں گے سب ہی کو میں نے ایک دم اس کے اوپر اس کا دوسرا پارٹ رکھ کر کے اب میں اس طرح سے گھوماتے ہوئے اس کو اچھا سا شیپ دے دی رہی ہوں یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دوستو ابھی صحیح کھانے کا من کرنے لگا ہے بہت ابھی ایک سٹیپ اور باقی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے اب میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھئے دوستو میں نے توا لے لیا ہے اور اس پہ میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اگر آپ کو آئلی کھانے کا من نہ ہو تو آپ یہ ناشتہ ضرور ٹرائی کریں کیونکہ روز روز آئلی کھانا اس نوٹ بیٹر تو اس طرح سے آپ آئل ایسے فیلا لیجئے گا اگر آپ کے پاس برش ہو تو آپ اس کی ہیلپ سے فیلا لیجئے گا اب ہم یہاں پر اپنے چاروں برگر کو یہاں پہ میں رکھ دوں گی تاکہ ہمارا جو برگر ہے وہ پروپرلی اچھے سے سکھ کر کے ایک دم کرسپی ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب میں اسے کور کر دوں گی اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آپ اسے اچھے طریقے سے سکھ لیجئے گا دیکھئے اب میرا میں نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے سکھا ہوا ہے اب میں اسے دیکھتی ہوں کیا ہمارا برگر سکھ چکا ہے یہ دیکھئے پرنس ہمارا برگر جو ہے وہ سکھ چکا ہے اسی طرح ہم سبھی برگر کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اور دیکھیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہوا ہے اس طرح سے دیکھئے ہمارے برگر میں نے دونوں سائٹ سے سکھ لیے ہیں اور کتنا ٹیسٹی اور کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ ایک بھر ضرور یہ ریسپی ٹرائی کرنا اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتانا اور میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا تینکیو دوستو موسیقی 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 موسیقی